بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیشنل سیونگ افیسر اور ساتھ میں پیٹرول افیسر کی کہ اس کا سیلیبوس کیا ہوگا تو ویکنسیز کافی زیادہ ہیں اور ایکس کمپیٹیشن بھی ہوگا جیسے لازٹ ٹائم نیشنل سیونگ افیسر کی دوہزار چودہ میں آئی تھی ایڈ آیا تھا کافی زیادہ پوسٹ آئی تھی اور پیٹرول افیسر کی لاسٹ یئر آئی تھی یعنی کہ دوہزار انیس میں اور اس وقت دوہزار انیس میں ہم تیاری نہیں کروا سکے تھے سینئر آڈیٹر میں بیزی ہونے کی وجہ سے اور اس دفعہ پیٹرول افیسر کی بھی ہم کلاسز پروائیڈ کریں گے اور نیشنل سیونگ افیسر دوہزار چودہ میں آئے تھا اس وقت ہماری اکیڈمی اسٹیبلش نہیں تھی اس دفعہ ہم اس کی بھی آن لائن کلاسز پروائیڈ کریں گے تو یہ دو بڑی سیٹے ہیں ان کے زیادہ ویکنسیز ہیں ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں باقی جتنے پوسٹ آئی ہیں ان پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے انسٹرکٹر انگلیش بی پی اے سکسٹین کی ہیں اور اس کی نمبر آف ویکنسز فائیڈ ہیں تو آگے دسٹیبیشن آب فردر دیکھ سکتے ہیں اور کالیفیکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے کیا کچھ چاہیے اس کے لیے ایڈمن آفیسر ہے ایڈمنسٹریٹو آفیسر اس کی سنگل سیٹ ہے اور یہ پنجاب کی بیسز پر ہے اس کی بھی ہم کلاسز آن لائن پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے لیے ایڈمن آفیسر ہے اس کی نمبر آف پوچٹ ہے 50 اور اس میں جو qualification ہے سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی ماسٹر ڈگری ایکنومکس، ستیسٹکس، کامرس اکاونٹنگ، فینانس بیزنس ایڈمنسٹریٹن، پبلک ایڈمنسٹریٹن کارٹ اور مینجمیت اکاونٹن یعنی کے آئی سی ایڈمنسٹریٹ اکاونٹن اس کے لیے ایڈمنسٹریٹیو سائنسز اس کے لیے مینجمیت سائنسز اور ایکویلنٹ کالیفیکیشن فرام یونیورسٹری ریکرگنائز تو یہ ساری تقریباً ڈگریز اس میں شامل ہیں سوشل سائنسز بھی میرے فرم اس میں منشن نہیں ہے تو باقی جو کامرس کے ریالیمنٹ ہیں اور ایڈمنسٹریٹیو ریالیمنٹ جتنے بھی ڈگریز ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں اور اس کی نمبر آف پوچٹ ہیں 50 بہت زیادہ پوچٹ ہیں تو اس میں جو اگر آپ کی کالیفیکیشن اس میں پوری ہے تو آپ اس میں لازمی اپلائی کیجئے تو اس کے ہم آن لائن کلاسز بھی پروائیڈ کریں گے اور اس پہ سیلیبس پہ بھی میں بات کر دیتا ہوں آپ کی کہ اس کا جو انگلیش پارٹ ہوگا یعنی کہ پارٹ ون جو پارٹ ون ہوگا اس کا اس میں انگلیش ہوگی اور انگلیش میں وکیبلری ہوگی گرامر جوز ہے جو کا سینٹینس سٹکچر ہوگا اور جو پارٹ ٹو ہے اس میں جو جو چیزیں شامل ہوں گی وہ ہیں فنکشن آف نیشنل سیونگ آرگنیزیشن ایکنومکس تھیوریز اس کے لئے ایکنومکس ڈیویلپمنٹ منیمیڈ کی تھیوریز ہیں کنسیپٹ ہیں اور کونٹیٹیٹیٹیو آنیلسز ہیں سینٹرل بینکنگ کے اور اس کے فنکشن ہیں پبلک فیننس ہے اور منیٹری پالیسی ہے بیسے کریتمیٹک ہے اور آئی ٹی ہے تو اس میں کچھ سبجیکٹ آسے ہیں جو کافی زیادہ کنسیپٹیوال ہیں جیسے کہ جو ہے ایکنومکس تھیوریز ہیں منیمیڈ تھیوریز ہیں اور کنسیپٹ آف کونٹیٹیٹیٹیو آنیلسز ہے اس کے لئے پبلک فیننس منیٹری پالیسی پبلک فیننس اور منیٹری پالیسی یہ اپنے زیادہ پبلک فیننس تو لمبا چھوڑا سبجیکٹ ہے اور منیٹری پالیسی اتنا زیادہ نہیں ہے اور اس کے لئے بیسے کریتمیٹیک بھی کنسیپٹیوال ہے یہ ساری چیزیں جو اس پر گریپ ایزلی ہو سکتی ہے جب سیونگ آرگنیزیشن کے آپ سٹرکچر وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ایکنومکس وغیرہ کے جو تھیوریز ہیں ان پر بھی گریپ اگر ہو جائے اور اس کے علاوہ جو سنٹرل بینکنگ ہے یہ بھی اگر آپ پرپر اس کو فنکشن دافت سنٹرل بینکنگ اور اس کے لئے آرڈینیس جو ہے نائنٹین سکسٹی ٹو کا وہ پڑھنا پڑے گا ہمیں پبلک فیننس ہے اور کنسیپٹیوال ہے جب ہم اس کے کنسیپٹ کامرس کے پڑھ لیں گے تو یہ آسان ہو جائے گا اس کے بعد آگے چلتے ہیں نیکس جو پوسٹ ہیں وہ ہے رینج فوریسٹ افیسر اس کی پانچ سیٹیں ہیں آپ دیکھنے اس کی کوالیفیکیشن اس کے ہم کلاسز پروائیڈ نہیں کر پائیں گے اس کے لئے اس کے لئے میکلے لیب ٹیکنالوجزٹ یہ ہے بی ٹی جنہی 17 کی ہے اور اس کی آہ پوسٹ 1 ہے جی بی کی جی بی فٹا کی ہے اس کے علاوہ جو ہے آہ اسیسٹن ڈائریکٹر لاکی ہے اور اس کی نمبر آف پوسٹ 4 ہے اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے آہ بی ٹی ایٹین کی لاکی ہے اس کے علاوہ اسیسٹن ڈائریکٹر کی پوسٹ آئی ہیں انٹی نارکوٹیکس میں یہ نمبر آف پوسٹ جو ہے نمبر آف پوسٹ اس کی ہیں سکس تو یہ بھی کافی ہیں اس کی بھی کلاسز ہم پروائیڈ کریں گے اس کے علاوہ ڈیپٹی ڈیریکٹر پرازیکیوٹر ایمیگرینٹس ہیں بی پی ایس ایٹین کی ہے اور اس کی نمبر آف پوسٹ ایک ہی ہے اور پنجاب کی ہے اس کے علاوہ نیکس جو ہیں ہمارے پاس ویکنسیز وہ ہیں لیکچرر کی بی پی ایس سیمنٹین کی ہیں مختلف ویکنسیز ہیں تھوڑی تھوڑی ہیں ٹوٹل فیپٹی تھری پوسٹ ہیں اور ہر ایک سبجیکٹ کی الگ سے ہیں تو ان کی آپ جو ہے ڈسٹیبیشن دیکھ سکتے ہیں ان کی بھی ہم اس دفعہ کوئی کلاسز پروائیڈ نہیں کر پائیں گے اور اس کے علاوہ لائبریرین ہے میل بی پی ایس آہ سکسٹین کی اور اس کی بھی نمبر آف پوسٹ جو ہے ون ہے آہ سوری تھری ہیں اس کی نمبر آف پوسٹ یہاں پہ ہیں مینشن ہے اور اس کے علاوہ ڈیمانسٹریٹر ہے آہ فی میل بی پی ایس آہ سکسٹین کی اس کی آہ نمبر آف پوسٹ ون ہے اس کے علاوہ پرینسپل ہے ہیڈ ماسٹر ہے اور سینئر ٹیچر ہے اس کی آہ نمبر آف ویکنسیز جو ہیں فورٹی سیمن ہے تو اس کی جو ہے آہ سیکنڈ کلاس گریڈ سی ماسٹر ڈگری ہے اور آہ اس میں فائی ایر پوسٹ کولیفکیشن ایکسپیننس بھی مانگا ہوا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس میں الیجیبیلٹی جس کی ہے اس دفعہ ایڈ جو ہے کافی مدم تھا تو اس میں تھوڑا سا پرابلم ہوگا آپ کو لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں ڈائیک ڈاؤنلوڈ کر کے بھی یہاں سے بھی امید ہے کہ آپ کو نظر آ جائے گا ویب ڈیویلپر ہے اس کے نمبر آف پوست جو ہے ون ہے اس کے علاوہ جو ہے پیٹرول آفیسر سب سے بڑی جو پوسٹ اس دفعہ ہی ہیں پیٹرول آفیسر بی پیس فورٹین کی ہیں اور اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں آہ تھوڑا سکو ڈیٹیل میں ہم پڑھتے ہیں لائکلی ٹو بی میڈ پرمننٹ نیشنل ہائی ویز میں ہے موٹر وی پولیس کی ہے منیسٹی آف کمی آہ کمینکیشن کی ہے منیمم کالیفیکیشن ان فیزیکل سٹینڈر آف فیٹنس سیکنڈ کلاس گریڈ سی بیچلر ڈگری اس کے چاہیے منیمم ہائیڈ جو ہے فار میل کے لیے پانچ فوٹ آٹھ انچ ہے اور فی میل کے لیے پانچ فوٹ چار انچ ہے اور جو ہے اس کی چیسٹ کی وہ بھی ایک سٹینڈر دیا گیا ہے آہ اس کے علاوہ جو ہے تھرٹی تری بائی تھرٹی فائیس کی ایکسٹین کے ساتھ ہونے چاہیے ایج لیمیٹ اٹھارہ سے پچیس پانچ سال ریلیکسیشن یعنی کہ اپر ایج لیمیٹ تیس سال ہے کسی بھی آہ کسی بھی انڈیویڈویل کے لیے سٹوڈنٹ کے لیے اس کے لیے اس کے پوٹ جو ہے تھری ہندرڈ ٹوٹل ہیں تین سو پوٹ اس کی آئی ہے اور میرے پہ ٹوینٹی تری ہیں پنجاب کی ون ہندرڈ اینڈ فیفٹی ہیں یعنی کہ ایک سو پچاس ہیں اور اس کے لیے باقی اس کی ڈسٹریبیوشن ہے اور اس میں کولیفیکیشن کی مین جو بات ہے وہ بیچلر ڈگری والا کوئی بھی جس کا فیزیکل سٹینڈرڈ پورا آتا ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے اور ایج لیمیٹ اگر آپ کی جو ہے وہ ہے تیس سال سے کم تیس سال میکسیمم اور اس کے ہم سیلیبس کی بات کریں تو اس کا سیلیبس جو ہے پارٹ ون جو ہے ٹوینٹی مارکس کا ہوگا جس میں گرامر ہے سینٹینس سٹرکچر ہے اس کے علاوہ جو پارٹ ٹو ہے اس میں بیسک ریتمیٹک ہوگی کرانٹ افیرز ہوں گے پاکستان افیرز ہوں گے اور اسلامیک سٹڈی ہوگی ایوڈی دی سائنس ہوگی اور اس میں ممکن ہے کہ جو کرانٹ افیرز ہیں وہ پچھلے دو سال پہ پاکستان افیر اسلامیک سٹڈی جنرل بیسک لیول کی اور بیسک ریتمیٹک اس میں جو الگبرہ اور ریشو اور پستانٹیج وغیرہ کا جو حصہ ہے وہ شامل ہوگی اور آئی ٹی اس کو انکلیوڈ کی جا سکتی ہے لیکن اس کے ہم کلاسز آن لائن پروائیڈ کریں گے اور جلدی اس کے کل پرسل سے ہم سیشن اس کا بھی سٹارٹ کر دیں گے تاکہ جو ایک سخت کمپیٹیشن ہوگا ایک بڑا کمپیٹیشن ہوگا اس میں جو پارٹسپیٹ کرنا چاہ رہا ہے ان کے اچھی تیاری ہو سکے اور اس کے ٹیسٹ کا بھی شاید کہیں پہ ابھی ذکر دیف لیتے ہیں کہ کہیں پہ ذکر ہے آئی ٹیسٹ کا کہیں پہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ کب ٹیسٹ کے اس کے کنڈکٹ ہوں گے جب بھی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے دو تین مینے تقریباً درمیان میں دوریشن ہوتا ہے تو اس میں اس کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ کہیں ذکر اس کا اگر ہے ہاں جی بائیس مئی ٹو آن ورڈ ٹونٹی سیکنڈ آہ مئی یعنی کہ مئی اور اینڈ آف مئی اور جون کے پیپر جون میں پیپر اس کے ہوں گے تو آپ دیکھ لیں فروری مارچ اپریل اور مئی تقریباً چار مینے تو ہماری یہ فیس بھی انشاءاللہ بڑی ریزنبل ہوتی ہے آہ نیشنل سیونگ آفیسر کے لیے فور تھاوزن فیس ہوگی اور جونئر اس کے لیے پیٹرول آفیسر کے لیے ہماری فیس جو ہے وہ ہم فیکس کر لیں گے اور اس کی زیادہ فیس نہیں رکھتے وہ تقریباً ہم جو ہے ٹو تھاؤزن فیس رکھیں گے پیٹرول افیسر کے لیے اور جو نیشنل سیونگ افیسر اس کا چونکہ سیلیبس ایکسٹینسیو ہے اس کی فیس جو ہے فور تھاؤزن ہوگی اور اسیسٹن ڈائریکٹر کی فیس بھی فور تھاؤزن ہوگی جو انٹی نارکوٹیکس میں ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بینیفیشل انفرمیشن ہے اور آپ اپلائی کریں گے